بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابی چونتھا سبق سبق نمبر چار البیتو غر فی البیتی گھرمی یہاں پر البیتو کی تام زمہ ہے اور فی البیتی کی تام کسرا ہے تو یہاں پر البیتو یہ عامل سے خالی ہے اور عربی زبان میں جب اسمہ عامل سے خالی ہو تو اس کو مرفو پڑتے ہیں اسی لئے یہاں پر البیتو مرفو ہے فی البیتی یہاں پر بیت سے پہلے حرف جر داخل ہے اور جس اسم پر حرف جر داخل ہوتا ہے اسے مجرور کرتا ہے اسی لئے تام مجرور ہے تام کسرا ہے زیر ہے فی البیتی گھرمی المسجدو مسجد فی المسجدی مسجد میں المکتبو میز علالمکتبی میز پر السریرو چار پائی علالسریری چار پائی پر این محمد محمد کہا ہے ہوا فی الغرفتی او کمرہ میں ہی ہوا اس کا مانا ہی وہ اور یہ واحد مذکر گائد کے لئے آتا ہے جیسے ہوا فی الغرفہ او کمرے میں ہی و این یاسر او ریاسر کہاں ہی ہوا فی الحمام او گسل خانہ میں ہی و این آمنت او آمنہ کہاں ہی ہیا فی المطبخ او باورچی خانہ میں ہی ہیا اس کا مانا ہے وہ اور یہ واحد مونس گائد کے لئے آتا ہے ہیا فی المطبخ او باورچی خانہ میں ہی این الكتابو کتاب کہاں ہی ہوا علالمکتب وہ میز پر ہی و این ساتو اور گھنے کہاں ہی ہیا علالسریری وہ چار پائی پر ہی ہیا علالسریری وہ چار پائی پر ہی علمت بخو باورچی خانہ تمارینو تمرینی مشکے عجیب ان الاسئلت الاتیتی آنے والے سوالوں کی جواب دیجئے این الكتابو کتاب کہاں ہے این الكتابو کتاب کہاں ہے ہوا علالمکتب وہ میز پر ہی این محمد محمد کہاں ہی ہوا فی الحمام وہ گسل خانہ میں ہی این ساتو گھنے کہاں ہی ہیا علالمکتب وہ میز پر ہی این یاسر یاسر کہاں ہی ہوا فی المطبخ وہ باورچی خانہ میں ہی این آمنتو آمنہ کہاں ہی ہیا فی الحمام وہ گسل خانہ میں ہی آمنتو فی الغرفہ کیا آمنہ کمرہ میں ہی لا ہیا فی الحمام نہیں وہ گسل خانہ میں ہی آ یاسر فی المطبخ کیا یاسر باورچی خانہ میں ہی لا ہوا فی الغرفہ نہیں وہ کمرہ میں ہی من فی الغرفہ کمرہ میں کون ہی یاسر فی الغرفہ یاسر کمرہ میں ہی ومن فی الحمام اور گسل خانہ میں کون ہی آمنتو فی الحمام آمنہ گسل خانہ میں ہی مادہ علالمکتب میز پر کیا ہی الكتاب علالمکتب میز پر کتاب ہی مادہ علالسریر چار پائی پر کیا ہے اساتو علالسریر چار پائی پر گھنی ہے اکرا وقت ماغبت اواخر کلماتی کلمات کی آخری حرکت کا خیال کرتے ہوئے پڑھئے اور لکھئے المدرسط مدرسا یہاں پر المدرسط مدرسط کے تا میں زمہ پڑھیں گے اور اس میں ایک زمہ پڑھیں گے دو زمہ نہیں اس لیے کہ جس اسم پر علی پلام داخل ہو اس پر تنبیہ نہیں آتی ہے المدرسط مدرسا پھر المدرسط مدرسا میں اس کے تا میں زیر پڑھیں گے کسرا پڑھیں گے اس لیے کہ اس میں حرف جر داخل ہے المدرسا کیا ہی حالات جر میں ہے فیل بیتی گھر میں البیتو گھر الغرفتو کمرہ الحمامو گسل خانہ فیل متبخی باورچی خانہ میں المکتبو میز الالمکتبی میز پر الالکرسی کرسی پر السریرو چار پائیں الالکتابی کتاب پر فی المسجدی مسجد میں اکرا وقت پڑھیں اور لکھیں الطالب فی الجامیتی طالب علم انورسیٹی میں ہے الرجل فی المسجدی آدمی مسجد میں ہے اینا تاجر تاجر کہا ہے ہوا فی الدکان او دکان میں ہے القلم علی المکتبی قلم میز پر ہے اینا زینب زینب کہا ہے ہی فی الگروفتی او کمرہ میں اینا الورکو ورک کہا ہے ہوا علی المکتب او میز پر ہے اینا المدرس مدرس کہا ہے ہوا فی الفصل او کلاس روم میں اینا یاسر یاسر کہا ہے ہوا فی المرحاد او بیت الخلا میں الشمس والقمر فی السمائی سورج او چاند دونو آسمان میں من فی الفصل کلاس میں کون ہے المدرس فی الفصل مدرس کلاس میں محمد آمینت آمینا یہ سب جتنے بھی یہ مدکر اسما اور یہ سب معنث اسما میں تنبیل نہیں آتی اور اکثر معنث اسما کے آخر میں گولت آتی لیکن بعض میں نہیں آتی جیسے آمینت آمینا زینب زینب فاطمہ فاطمہ مریم مریم آئیشة آئیشہ خدیجت خدیجہ صفیت رکیت اور مذاکر اسما کے آخر میں تنبیل آتی ہے محمد خالد حامد یاسر امار سعید 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 فاطمہ فاطمہ مریم مریم علی خالد خالد عباس عباس آئیشة آئیشہ محمد محمد سفیت خدیجت خدیجہ خدیجہ